21 سدی میں جہاں آج تعمیر و ترقی کا دھنورہ پیٹا جا رہا ہے وہیں آج بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جو سڑک پانی اور بجلی جیسی یا پھر ایجوکیشن سہت تیبی اداروں جیسے ابھی بھی محروم ہیں آپ کو بتا دیں زیادہ دور ہم نہیں جائیں گے ہم زلہ ڈوڑا کے علاقہ دیسہ کی بات کریں گے جہاں کے لوگ پچھلے ستر سالوں سے ایک ایک ہی چیز کو لیے ہوئے سرکار کے سامنے انتظامیہ کے سامنے ہیں کہ وہاں روڈ پہنچائی جائے انہیں روڈ کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے آج کے وقت میں بھی وہاں اگر کوئی شخص بیمار پڑ جاتا ہے اسے یا تو پالکی یا پھر گھوڑے پہ اٹھا کر کے اسپطال پہنچایا جاتا ہے دوسری جگہ لائے جاتا ہے وہاں سے پھر اسے ڈوڑا میڈیکل کالج پہنچایا جاتا ہے یہ تقریباً ڈوڑا سے چالیس سے چالیس کلومیٹر دوری پر ہے جہاں کئی حد تک روڈ تو پہنچ چکی ہے اس علاقے میں لیکن اگر میں بہٹا پنزان یا پھر کلالان ملان یہ کچھ ایسے علاقے ہیں چندربٹان علاقہ ہے جہاں کے لوگ آج بھی بنیادی سہولیات سے جو ہے وہ محروم ہیں لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ شاید دنیا میں ہمارا ہی ایک ایسا کونہ ہے یہی علاقہ ہے جہاں آج سڑک نہیں پہنچی ہے باقی تمام ساری جگہوں پر سڑکیں آج پہنچ چکی ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں کوئی ایکسپریس وے یا نیشنل ہائیوے نہیں چاہیے ہمیں اگر آپ چھوٹی موٹی ایک لنک روڈ بھی یہاں تک دے دیں تاکہ ہم لوگوں کو خود کہیں چلنے میں آسانی ہو انسانوں کو بھی چلنے میں وہاں جو راستے ہیں اس پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے آج بھی اس علاقے میں لوگ کھچر یا پھر گھوڑے کا استعمال کر کے وہاں تک اپنا سامان جو ہے وہ لے کر کے پہنچاتے ہیں آپ کو بتا دوں دس سے پندرہ ہزار تک کی آبادی پر مشتمل یہ علاقہ ہے وہاں پر اس علاقے میں دو یا تین ٹوٹل پرائمری ہیلتھ سینٹر ہیں جہاں اکثر یہ شکایتیں آتی ہیں کچھ پرائمری ہیلتھ سینٹر پر ڈاکٹرز آتے ہی نہیں ہیں اور اگر آئیں گے بھی جس دن کوئی ویکسین کرنی ہوگی یا پھر مہینے میں ایک یا دو دن آئیں گے باقی دنوں میں یہ سب چیزیں بند رہتی ہیں وہیں اگر ہم نظام تعلیم کی بات کریں ایڈوکیشن کی بات کریں جس کے اوپر سب سے زیادہ دھیان دیا جانا چاہیے وہاں کے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں ہے کچھ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بہٹا کا ہائی سکول ہے وہاں کی یہ تصویریں ہیں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں وہاں ایک بچی میں فریاد کر رہی ہے سب سے پہلے ہم آپ کو اس بچی کی ویڈیو دکھاتے ہیں یہ کیا کہہ رہی ہے آپ کی کلاس میں کتنے بچے ہیں ہماری کلاس میں 57 بچے ہیں آج کتنے کلاسیں لگی آپ کی آج ہماری صرف دو ایک کلاسیں لگی دو کلا سے لگی ٹھیک ہے ابھی یہاں پر ٹوٹل ٹیچر کتنے تھے یہاں پر ٹوٹل ٹیچر سرے پانچ ہے آج آج پانچ ہیں ایسے ابھی دو جو ہیں وہ ان کو بیالو کی ڈیوٹی ہے یا سر اچھا رشید سر پہلے سے بیالو تھے یہاں پر ابھی لطیف سر کو بھی یہاں ہی سے اٹھایا ہے یا سر تو آپ چاہتے ہو کہ لطیف سر کو یہ واپس لائیں یا سر لانا چاہتے ہیں سر یہاں پر کوئی ہے ہی نہیں ٹیچر دو اچھا یہاں پر ٹوٹل پوسٹ ٹیچروں کی کتنی بارہ ہیں بارہ میں سے کتنے ٹیچر یہاں پر سر پانچ ہیں آپ نے سنا اس کا کیا کہنا تھا کہ ہمیں یہاں پر سٹاف کی کمی ہے جو یہاں پر ٹیچرز ہیں وہ بیالو کے لیے ان کو پوائنٹ کیا گیا ہے وہ بیالو کا کام ان کو لگایا ہوا ہے اگر ان ٹیچرز وہاں پر سٹاف کی کمی ہے ایک اور ٹیچرز سے جب وہاں پر بات کی گئی اس نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جب سٹاف پورا ہوگا تب ہی ہم بچوں کو پڑھا سکیں گے ایک یا دو ٹیچر کچھ نہیں کر پائیں گے اسی علاقے کی ملان کے اندر ایک ہائر سکینڈری ہے وہاں پر بھی اسی طرح کا نظام تعلیم چل رہا ہے وہاں پر بھی ہائر سکینڈری میں تین سے چار ٹیچر ہے باقی کوئی ہے نہیں بچے تو ہیں لیکن پڑھانے والا کوئی نہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں جیسے میں نے پہلے ہی ذکر کیا یہ تصویری آپ دیکھئے جب کوئی بیمار ہوتا تو کس طرح انہیں چار پائی کے اوپر یہ لوگ چلاتے ہیں پھر گاؤں کے لوگ آپس میں ایک اٹھا ہو کر انہیں سڑک تک پہنچاتے ہیں جہاں تک روڈ ہے جہاں تک گاڑی ہے پھر بھی وہاں پرابلم یہ بھی ہے وقتی طور اگر آپ کو گاڑی ملی تو ٹھیک ہے نہیں تو کبھی کبار کوئی ایسا پیشنٹ بھی ہوتا ہے جو راستے میں ہی دم توڑ بیٹھتا ہے ایسے میں ان لوگوں نے یہ فریاد لگائی ہے یا گوہار لگائی ہے کہ اس سمیں LG انتظام یہ جو جمو کشمیر کے اوپر نظر بنائے ہوئی ہے اور خاص کر جو آج کی سرکار ہے موڈی سرکار اسے یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ جو دعوے کرتے ہیں ہر جگہ روڈ پہنچانے کا آپ کا کام ہے تو ہمارے علاقے کی طرح بھی ایک نظر سانی کی جائے اس طرح بھی دیکھا جائے یہاں پر بھی روڈ کا ہونا بہت ضروری ہے جیسے میں نے پہلے ہی ذکر کیا کہ دس سے پندرہ ہزار ہو سکتا ہے اس سے زائد کی آبادی والا یہ علاقہ ہے جہاں کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ آج بھی روڈ نہیں ہے ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر زوجلہ جیسا ٹینل بن سکتا ہے اتنے بہڑوں کو کریدہ جا سکتا ہے اور بھی اتنے اتنے بڑے بڑے ایکسپریس وے بنائے جا سکتے ہیں تو کیا آفت پڑی ہے گئی سے لے کر کے بہٹا تک جو ٹوٹل دس سے پندرہ کلومیٹر ہے وہاں تک انتظامیہ یا پھر سرکار ابھی تک روڈ پہنچانے میں ناکام ثابت نظر آ رہی ہے اگر روڈ وہاں پر پہنچ جاتی ہے وہاں کا ایڈوکیشن نظام ٹھیک ہو سکتا ہے وہاں پر جو بنیادی سہولیات ہیں بجلی کی وہ ٹھیک ہو سکتی ہے وہاں پر جس طرح سے میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ اسپتال کی کمی ہے اسپتال میں ڈاکٹرز کی کمی ہے وہ ٹھیک ہوگی دیکھئے پائیدل کون کتنا چلے گا اگر وہاں پہ کسی ڈاکٹر کی ڈیوٹی لگائی جائی تو گاڑی سے اترنے کے بعد دو گھنٹا یا تین گھنٹا اس سے چلنا پڑے گا کسی بھی سیٹی کا آدمی جو ہے اس کو چلنے میں بڑی پریشانی آتی ہے لیکن ایسے میں جو لوگ وہاں پر ہیں وہ بھی وقتی طور اپنے فرائز کو انجام نہیں دے پاتے ہیں اور ایسے میں اس طرح کے علاقے جو ہے وہ اگنور ہو جاتے ہیں وہ سرکار کی نظر سے ہٹ جاتے ہیں ان لوگوں کا الزام یہ بھی ہے کہ جب یہاں پر الیکشن ہوتا ہے اس سے میں منتری پہنچ جاتے ہیں اس سے میں لوگ اس سے میں وہ منتری جی جو ہے وہ ہوائی جہاز کے ذریعے یہاں پر پہنچ جاتے ہیں ان کے لئے انتظام کیا جاتا ہے وہ تو ہمیں آشواسن دیتے ہیں وہ تو ہمیں اس بات کا بروسہ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں جتائیے اور اس بار میں یہاں پر روڈ لے کر کے آؤں گا باقی چیزیں لے کر کے آؤں گا لیکن منتری جی ووٹ لے کر تو چلے جاتے ہیں لیکن سڑک لے کر کہ ابھی تک وہاں پر کوئی نہیں گیا ہے ایسے میں ان لوگوں نے یہ امید جتائی ہے اور نیوز انسائیڈر 247 کے ساتھ کئی سارے وہاں کے معزز لوگوں نے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ ایک بار ضرور ہم LG سرکار ماف کیجے گا ایک بار ہم ضرور انتظامیہ سے اور موجودہ سرکار سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس علاقے کی طرف ایک بار دیکھا جائے یہاں کی کیا کچھ سیچویشن ہے اس پر ایک بار جو ہے وہ بات کی جائے آگے کیا کچھ مزید معلومات اس حوالے سے ہوں گی یا اس علاقے کی ہوں گی وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے تب تک کے لئے دیکھتے رینیوز انسائیڈر 24x7